دوستو ایک طرف ہزاروں لوگوں کی امیدیں اس فیصلے پر جڑی ہوئی تھی بہت سے لوگ انتظار میں تھے کہ آج کیا فیصلہ ہونے والا ہے تو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آج پھر سے ہنریبل چیف جسٹس نے جو ہے اس فیصلے کو کل کے لیے پوشپون کر دیا ہے جی ہاں دوستو تقریباً آٹھ دیسے یہ معاملہ چل رہا ہے جس میں تاریخ پہ تاریخ ملتی جا رہی ہے تو برحال کل دیکھیں گے کیا ہونے والا ہے کوٹ میں اور دوسری بات سوچنے والی بات یہ ہے کہ بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے لیڈرز جس طرح سے آج منڈیا جہاں دوستو بینگلور سے منڈیا منڈیا سے بینگلور مہراشترہ سے منڈیا جا رہے ہیں لوگ اگر یہی لوگ اگر یہی لیڈرز پندرہ دن یا بیس دن پہلے شہر بینگلور سے اڑپی چلے جاتے تو وہ اڑپی کے لڑکیوں کی چلاہتے وہ شیموگا کی لڑکیوں کا رونا اور وہ منڈیا کی لڑکی کی پکار کی نوبت ہی نہیں آتی تھی جس طرح سے آج لوگ یہاں سے منڈیا جا کر اس کے گلدستہ دے رہے ہیں اسے توفے دے رہے ہیں بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ اس کی عزت افضائی کر رہے ہیں اس نے ایک بہت ہی اچھا کام کیا ہے جہاں دوستو منڈیا کی شیرنی جو مسکان ہے مسکان نے بہت ہی بہترین طریقے سے بہت اچھا کام کیا ہے لیکن اس کو جا کر گفٹس دینا اس کو لیپ ٹاپ دینا اسے پیسے دینا یہ ویڈیوز بنا کر یہ فوٹوز وائرل کر کر لوگ ثابت کیا کرنے چاہ رہے تھے اگر وہی فوٹوز اور اگر وہی ویڈیوز آپ لوگ کچھ دن پہلے وہاں جا کر اڑپی میں دکھا دیتے تو لوگوں کو یہ بہروسہ ہوتا کہ مسلمان کے لیڈرز آج اپنے حق کے لیے اڑپی چلے گئے مسلمان کے لیڈرز ہمارے حق کے لیے شیموگا چلے گئے لیکن افسوس اس وقت کوئی آگے نہیں آیا بینگلور سے منڈیا منڈیا سے منڈیا منڈیا سے بینگلور اور ایک لیڈر ہے جو مہاراشترا سے آتے ہیں منڈیا میں جا کر اس کو آئی فون گفٹ کرتے ہیں یہ بات ہے کہ لیڈرز آج یہاں سے جا کر وہاں پر فوٹوز وائرل کر رہے ہیں اور دیکھئے ابھی تک کوٹ میں اس کی سلوائی نہیں ہوئی کونسٹیٹوشن کے حساب سے دیکھئے آرٹیکلز میں دیکھے جو کیس بہت ہی آسانی سے حل ہو سکتا تھا ہونیرے بل جسٹیس جو ہے اس کا فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں اور ہمارے لیڈرز اس وقت جب ان کی ضرورت تھی کوئی لیڈر آگے نہیں آیا آج بینگلور منڈیا بینگلور منڈیا شوشل میڈیا میں فوٹوز اگر آپ شیموگا میں اوڑپی میں جا کر ایک ایک بھی آپ کی فوٹو ہو جاتی تو کتنے ہزاروں لڑکیوں کی کتنے ہزاروں ماں باپ کی دعائیں آپ کو لگ جاتی کہ ہمارے امیدوار ہمارے خوم کے رہبر ہمارے لیے آج شیموگا چلے گئے ہمارے لیے آج اوڑپی چلے گئے لیکن شرم شرم کی بات ہے کوئی آگے نہیں آیا اور اب گفت دینے کے لیے چلو ایک لڑکی نے اچھا کام تو کیا ہے لیکن اس کو گفت دینے بہت اچھی بات ہے اس کے گھر میں جا کر اس کے ماں باپ کو مل کر گفت دیتے وہ گفت دیکر پچاس فوٹوز لیکن کہیں کسی نے یہ نہیں سوچا جس طرح سے ہم آج کر رہے ہیں جو فوٹوز وائرل ہو رہے ہیں مسلمان کے لڑکی کو پیسہ دیا گیا جہاں دوستو پانچ لاکھ دس لاکھ پندرہ لاکھ اگر آپ دیتے جا رہے ہو تو سوچو اس کا فیوچر کا ہوگا کسی نے کہی یہ سوچا کہ سیکنڈ پارٹ کیا ہوگا کہیں کسی اس کے اوپر آروپ نہ لگا دے اس کی جان کو خطرہ نہ ہو جائے لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا سب اپنے پولٹیکل گیم اپنی سیاست کی روٹیا سیکھنے کے لیے وہاں جاتے گئے برحال آپ دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوگا کل پھر کونسی ڈیٹ ملے گی یا کل فیصلہ ہوگا ہم آپ کو اپڈیٹ ضرور دیں گے ہمارے ساتھ جھوڑے رہے گا میں ابراہیم آپ کے ساتھ انچن ٹائمز نیوز